ایک بار سے جو بندے بہت ضعف کیفیت میں ہیں میں ان کی نظر کرنے جا رہا ہوں تمامی حضرات کی بالخصوص اور بالعموم آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہا ہوں تو بجو چاہوں گا انسان شکن مادر میں ہوتا ہے اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا عرصہ جیے گا اس کی عزت اس کا مقام اس کو مال و مطالد دولت کتنی عطا کی جائے گی اس کی موت کا مقام اور سبب کیا ہوگا کیسے دکھا یہ دفن ہوگا سب کچھ شکن مادر میں ہو لکھ دیا جاتا ہے ابھی شکن مادر میں ہے تو وہ قدر لکھ دیا گیا اور قادر فرماتا ہے کہ میں قادر ہوں میں قدیر ہوں میں تقدیریں لکھتا ہوں لیکن کوئی گڑ گڑا تو رو رو کر میرے پیاروں کے وسیلہ سے عرض کرے تو میں لکھی ہوئی تقدیریں بدل بھی دیا گیا میں لکھی ہوئی تقدیریں بدل بھی دیا کرتا ہوں ان آستانوں کے وجود کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ان کے تفسل سے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ اسے مستجاب فرماتا ہے اور قرآن مقدس میں فرمایا اے ایمان مالو اللہ سے درو درو اس بات سے برائے راس نہیں ہونا کسی وسیلے سے حاضر ہونا تو ہمیں جو وسیلہ نصیب ہے بلی کا ہے علی کا ہے نبی کا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ان آستانوں کا یہ قیز ہوا کرتا ہے کہ درویش زدہ ہو تو اس کی کرم دوازیاں ایک درجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہیں اور نو مالک کی طرف حاصل کرنے میں ہوتی ہے اور جب درویش مرکد میں چلا جائے تہے مدار ہو تو اس کی نو توجہات مخلوق کی طرف ہوتی ہیں تقصیب کرنے میں اور ایک جانب مالک کی طرف ہوتی ہے ہم ان آستانوں پر اس لیے حاضر ہوتی ہیں کہ ان آستانوں پر حاضر ہونے سے اللہ کے ہاں بھی حاضری ہو جاتی ہے اور اللہ کی ہاں محبوبیت و قرب کی منازل بھی دیہ ہو جاتی ہے میں دعا کرتا ہوں مولا اپنے اس برگزیدہ مندے کی طفیل اپنے اس ولی کی طفیل مولا علی کی اس اولاد کے طفیل مولا ہم سب کی نافری اپنے دربار میں قبول فرما مولا سب کی جولیاں گوھرے مرہ سے برپور فرما مولا جو جہاں جہاں سے آیا سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرما اور غمِ حسین کے علاوہ مولا اور کوئی غامدہ دی صرف غمِ حسین غمِ حسین میں رونہ نبی کی سنت میں اس طرح سا پیش کرتا ہوں آمی کہہ دیئے آہاں اے ربِ محمد ایک پنج تنے پاک کے خالے اس قوم کا نامم گمِ شفیر سے بردی دی بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبصر پوروں کو حبیب ابن مذاہر کی نظر دے کم شنی کو ملے بلوالہ آم محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماں کو شکھا ثانی زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سقینہ کی دعا ہو کا اثر دے بہنوں کو سقینہ کی دعا ہو کا اثر دے یارب تجھے بیمار یہ عابد کی قسم ہے یارب تجھے بیمار یہ عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سہر دے مفلس پہ زروبال جواہر کی ہو بارش مفلس پہ زروبال جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض عدا غیب سے کر دے مقروض کا ہر قرض عدا غیب سے کر دے پاپندر حسن زینب و کلسوم کا صدقہ پاپندر حسن زینب و کلسوم کا صدقہ بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے اور جو ماں بھی روتی ہیں میادِ علی اصغر مولا جو ماں بھی روتی ہیں میادِ علی اصغر ان ماں کی آغوز کو آلات سے بڑھ دے ان ماں کی آغوز کو آلات سے بڑھ دے اِلَاہِ بَحَقِ بَنِ فَاطِمَا کِ بَرْقَوْدِ اِمَا قُنَمْ خَاطِمَا اگر دعویٰ قضب کُنی بَرْقَبُول مَنُو دَسْتَ دَعْمَانِ آلِ رَسُولِ آلِ رَسُولِ دو سانے گرامیوں کہیں آپ حضرات کے سامنے اب میں جس طرح خانِ رسول کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں دو حضراتِ امبیاء کا فیض اپنے نام میں لگے اور جو فیض نام میں ہیں وہ فیض ان کے کام میں لگے ہیں محمد یونس اور جنابے یونس وہ نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس دن اس سے زیادہ یقانہ لیکن اس مچھلی کو صلح کیا ملا یونس نبی کو اپنے شکم میں رکھنے تھا کہ وہ مچھلی بھی جنتی کی جس مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی رہے وہ مچھلی بھی جنتی کی اب جو بندہ اب تک سبحان اللہ نہیں بول سکا اگر اب بھی نہ بولا تو دکھو کر کے کیوں نہیں بول سکا جو بندہ چاہتا ہے میری ماں بخشی جائے وہ ضرور بولے جبلہ اتنا بڑا ہے ابھی نہیں جبلہ سننے کے بعد جس مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی رہے وہ مچھلی جنتی اور جس ماں کے شکم میں ناما امام الانبیاء رہے وہ جنتی کیوں رہے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی یا غوثی یا غصب مصرین میں ایک خجور خوشک قصدع تھا خجورکا نبی اسے پستلادات قرصہ اپس Souحر agonyناء کرتے تھے نیا می strips پانید ہوگیا نبی نیا میبرités کی طرف پڑے قصدعی نے رونہ شروع کر دیا نبی نے سینے سے لگایا رونے کی وجہ پوچھی میں قربان کر جاؤں اس وجود پر جس نے تنے بے جان کو جان بھی دے دی بولنے کے لیے زبان بھی دے دی نبی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے حرص کیا حضور آپ کی جدائی نے رولا دیا آپ کی فرقت نے رولا دیا آپ کے حجر نے رولا دیا آپ پہلے پست لگا کر خطبہ دیتے تھے اب آپ امین پر پر جلبہ فرما ہوں گے آپ کی جدائی نے رولا دیا نبی نے فرمایا کیا چاہتے ہو قیامت تک کے لیے یہاں شاداب کر دوں یا جندی کہا حضور جندی جس سے نبی نے پست لگائی وہ جندی ہو گیا اور جس کی پست میں نور محمد رہا وہ جندی کیوں لے آدم انہی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خلق ہو گیا خلقت آدم مکمل ہو گئی عمر ربی ہو گا روح کو حکم ہو گا داخل ہو جا روح گئی واپس آ گئی واپس کیوں آ گئی مولا ظلمت ہے اندھیرہ ہے گمراہ رہتی تو وجود آدم میں نور محمد کو رکھا گیا پھر بہت جا برروح دے اور مفسرین فرماتی ہیں کہ فرشتوں جو کو جو حکم ہوگا نہ کہ سجدہ کرو وہ نور محمد کو دھو پھر نور محمد پستوں میں ارہان میں منتقل ہوتا ہوا والدین مصطفیٰ پہ پہنچ گیا بہت بہت قیمتی جبلہ کی دیکھ ارز کرنے جا رہا ہوں سالات کے قدموں کو حق رکھا کر پینڈو دے گی شیر دے گی بہت قیمتی چیز ہوئے کوئی سوڑا ہوئے کوئی پیسے ہون کسے کو رکھنے ہون کہ انتخاب کدا کرتا کسے بھئی مانتا کوئی بندہ اینی بھی مانتے کسے بھی نہیں بچی کہ پیسے کسے بھئی ماننو پھڑا دے امیری امانت رابلا رکھ دے ہو تسی اور یار کہ تسی اینیہ کی سوچا راکے اینیہ کی سوچا راکے اپنا پیسہ اپنا سوڑا کسے بھئی ماننو نئی دے بطا اور امانت کہ اور رد انہیں نور محمد پر کی امانت کسے کافر نو دیتی ہوئی نور محمد کی یہ امانت اللہ نے جن پشتوں میں رکھی جن ارہام میں رکھی کوئی کافر نہیں کوئی کافر نہیں کوئی بے ایمان نہیں کوئی بے ایمان نہیں اور سب سے بڑی بات جتنے بھی جوڑے ہیں سب نکاح والے سب نکاح والے جوڑے ہیں اب بات پہنچ گئے یہ پڑی مقام پر تو جملہ مکمل کر رہے جا رہا ہوں جملہ مکمل کر رہے جا رہے ہیں نور محمد جس پشت میں رہا وہ ایمان والی نور محمد جس پشت میں وہ ایمان والی نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں تو نور محمد جس پشت میں رہا وہ بھی ایمان والی اور نور علی جس پشت میں رہا وہ بھی ایمان والی دیکھا اس مجھے میں کو نظر آدھیں سورت تستیوی جنو کھلتی آدھیں جنہ علی جس پاپینو نامنے اوہ 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 جنہ علی جس پاپینو نامنے انہیں نال کی لوگ سنجھ ہوتی 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 تو امب فرس کی عرش اندر پئی ہے یہ ابو طالب سرکار جب بہتی ہوتی ہوتی کہ جنت بڑھیں گے از نوتا کی رجمن قبلی بارے امب حبوب نے گھوتی ہوتی ہوتی اور جلالی نے بابینوں نامن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نبی کافر مر جائے کوئی غم نہیں کرنا کافر مر جائے کوئی غم نہیں کرنا مومن مر جائے نبی نے کہا تین دن تک سو کرنا اس سے زالہ لیں قربان نہ جاؤں جناب ابو طالب پر کہ دنیا سے گئے تین دن نہیں پورا سال ہی سو کر پورا سال ہی مومن کا اور اس سال میں ایک اور ہستی ہیں جنہیں ختیجہ تلکبرہ کہتے ہیں اور یہ دو ہستیاں وہ ہیں ختیجہ وہ ہیں ختیجہ تلکبرہ وہ ہیں جب تک نبی کی زندگی میں شریک رہی جا شریک رہی جب تک نبی کی گھنٹی میں شریک رہی اللہ شریک رہی اور جناب ابو طالب کسی چھوٹے صحابی کا نام نہیں میرا قیدہ بڑے صحابی کا نام نہیں کیونکہ رسول نے جنے پالا وہ صحابی بنے اور جسے رسول نے پالا جسے رسول نے پالا وہ صحابی اور جس کو رسول عزیز علیہ محمد اب جبلہ ممتقے لونے جا رہا ہے پوری توجہ چاہوں گا رسول نے جنے پالا وہ صحابی اور جسے رسول نے پالا اور رسول کو جس نے پالا اس حسدی کو ابو طالب کہتے ہیں جڑا علید بابی نے نام نہیں او دے نال کی لور سمجھتے ہیں بھی تو امب فرش کی ارشتے پہی ہوئیے ابو طالب شرکار دے پوتے ہیں بھی جنت بنیے ازنو جاگیر اجمل کملی والے محبوب دے دوتی رہی دوستانے بہت گئے اس میں یونس سے باشرو ہی اور اس پر تمام کرتا ہوں جناب حاجی محمد یونس صاحب یہ وہ خوشبت سراخانے رسول ہیں ناز کرتے ہیں تو ان کی یونس نس سے ذکر محمد آیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ لبوں کی زباہ ہی نہیں پورا وجود ہی مسئلہ پر ناز ہے تو سمات کیجئے گا قبلہ حاجی محمد یونس قادری صاحب کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر پڑی السلام علیقیان سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیقیان سیدی رسول اللہ تمہیں ہوا محمد زور اور شور کے ساتھ ایک نفع حضور کے بارگاہ میں حضور کے بارگاہ میں حضور کے بارگاہ میں کوئی زبان خموشہ رہے ہیں میری خوشبتی ہے کہ ایک نافع پر حضور کی محضہ صحیح میں اللہ و شہدہ محمد ہے اور صحابت اکرام کے جوزگی میں یہ بڑے فرق کی بات ہے اور آپ کے لئے فرق کی بات ہے کہ آپ ایک دلی کامل کی اسم والے ہونے شریک ہیں تو محبت کے ساتھ اس لیے سے نظر پڑھنا ہے کہ اس کا سلام جنب صحابت آپ کیوں کو پڑھتے ہیں کوئی زبان خموشہ رہے ہیں محبت کے ساتھ سبھی دوسر کے بڑی جانے ہیں سلوہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلوہ علیہ یا بی پر لام و سلوہ علیہ سلوہ علیہ یا رسول و سلوہ و سلوہ علیہ یا 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 دیوانی دان بہن اللہ بہن اللہ بہن اللہ بہن اللہ دیوانی دان دیوانی دان دیوانی دان سہی حسنید دینا دینا جوڑی دینا دینا سہی حسنید دینا دینا ہم دیّا دینا 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 موسیقی 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 تِسْلَامِ کُخُونَ دَی سَیْرَا بِیَا تِسْلِ تِسْلَامِ کُخُونَ دَی سَیْرَا بِیَا تِسْلِ سَیْرَا بِیَا قَعِ تِسْلِ قَعَ تَسْلِ قَعَ 着 موسیقی 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 ہر زمانہ موسیقی 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 کہ جن کی خاتی سے کارات بنی جن کی خاتی سے کارات بنی جن کی خاتی سے کارات بنی وہ تو نانا میرے حسین کا ہے وہ تو نانا میرے حسین کا ہے ہر جانا میرے حسین کا ہے ہر جانا میرے حسین کا ہے کہ جن کی خاتی سے کارات بنی بنائے جاتے ہیں جس کا خرم بنائے جاتے ہیں ہر جانا میرے حسین کا ہے ہر جانا میرے حسین کا ہے ہر جانا میرے حسین ہر جانا میرے حسین کا ہے 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 کہ لوگ تر دے جسر قبارت اللہ موسیقی 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 آنا جانا میرے حسینؑ کا بہت ہے ملزا مولا میرے حسینؑ کا بہت ہے نکل ہے یہ ذرا دور سنے نکلتے ہیں کہ مسکر آنا میرے حسینؑ کا ہے مسکر آنا میرے حسینؑ کا ہے مسکر آنا میرے حسینؑ کا ہے واست آنا میری حسینؑ کا ہے ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں سبحان اللہ عزیزہ نے گرانے پر کربلا صرف دو شخصی لڑائی دو شخصی لڑائی دو نزریات کی لڑائی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر پر بنا کے بعد میں پیغام حسین اور فکر حسین آپ حضرات کو دینا چاہ رہا ہوں سادات کی موجودگی میں حضر کی قبیر سید ناصر علی شاہدی حسین جنابی کی قبیر سید محمد قیم شاہ صاحب علانی تشریف فرمائیں دیگر حضرات سادات کرام تشریف فرمائیں یہ قبیرین کے قطبوں کو حق لگا کر یہ جدا بلدات کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ کربلا بھی خضر نہیں ہوئی ابھی کربلا قائم اور قیامت تک کربلا قائم رہے آپ پوچھیں کہ وہ کس طرح اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر انسان اور مسلمان کا وجود کربلا ای ہے ہر مسلمان کا وجود کربلا ای ہے ہر مسلمان کا وجود کربلا ای ہے اور ہر وجود میں دو کردار ہیں اگر آپ ازلاد کی طبیقی آپ کو خانہ خدا کی طرح لے جائے سلح رہنے کی طرح لے جائے اللہ کے محبت اور رسم خدا کی محبت کی طرف لے جائے تو سمجھئے گا کہ آپ کے کربلائی وجود میں حکومت حسین کی ہے اگر آپ کا وجود برائی کی طرف لے جائے بدی کی طرف لے جائے کسی کی جیف کاٹنے گرہ کاٹنے کی طرف لے جائے تو سمجھئے گا کہ آپ کے قربلائی وجود میں حکومت یزید کی ہے تو حسین نے فکر دی ہے کہ اپنے قربلائی وجود میں حکومت حسین کی رکھنا تو آپ اپنے قربلائی وجود میں کس کی حکومت چاہتے ہیں یزید کی یا حسین کی تو آپ طبیعت ملائیے گا طبیعت اگر نے کی کنہ رکھ جائے تو آپ کے وجود پر حکومت حسین کی اگر برائی کی لکھ جائے تو حکومت یزید کی اب حسینی بند کر جزید کی گزارنا پھر دیکھنا قیامت کے دن حسین بھی بن کر جاؤ گے حسین کس طرح تجھے پیار کریں گے کس طرح تجھے نوازیں گے اور بادشاہ اور عجمیر کے شہن شاہ نے چار بشنی سندال میں حسین ابن علی تطار پیش کر دیا کہ اب قیامت تک مخلوق کوشش کرتی رہے اس سے میں سمیتا ہوں کہ اقمی سوچ اور فکر کے حمانے سے پڑھ نہیں سکتی جس طرح عجمیر کے بادشاہ نے کہہ گیا شاہست حسین بادشاہ مل کر بولیئے شاہ حسین بادشاہ بے جس کا حسین وادشاہ شربو بولے شاہ ابھی بھی بہت سے ہاتھ لیجئے ہاتھ بھی اولاد جو تانمان سے حسین کو پڑھ بادشاہ مانتا ہے اپنا شاہ مانتا مل کر بولے شاہ حسین بادشاہ حسین ہست حسین ہست حسین شادی میں نے کھا جائے اجمیر کے درمار میں ہاتھ چوڑ کر رکھ دیا کہ حضور آپ نے حسین کو شاہ بھی کہا حسین کو بادشاہ بھی کہا شاہ بھی سرطار کو کہتے ہیں بادشاہ بھی سرطار کو کہتے ہیں آپ نے حسین کو شاہ بھی کہا حسین کو بادشاہ بھی کہا فرمایا سن شاہ اسے کہتے ہیں جس کی دلوں پر حکومت ہو بھئی دلوالہ اللہ اللہ بولے جن کے دلوں پر حسین حکومت کر رہا ہے وہ میں نے زمان اللہ شاہوں سے کہتے ہیں جس کی دلوں پر حکومت ہو باڈشاہوں سے کہتے ہیں جس کی زمینوں پر حکومت ہو حسین اس سرطار کا نام ہے جس کی سرطاری دلوں پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے ملکہ والی اگر یا رسول اللہ ہے جنہی شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین دی پناہ است حسین اب اکلامی صلی اللہ علیہ وسلم مہت گیا اور اس اسرے پر جو بندہ نہ بول سکا مجھے اس پر افسوس ہوگا کہ کیوں نہیں بول سکا ذکر اس حسین کا ہے جس نے نیزے کی نوک پر بھی چوب دہنا جرم کرا دیا میں آخری حسین کی ذکر دیکھنا چاہتا ہوں حسین کی محبت جو حافظات مدد کر کے سلام پریش کریں گے شہد شاہ میں چمیر نے فرمایا شاہ است حسین ابھی نہیں دوسرا مصرہ سننے کے بعد شاہ است حسین مدشاہ است حسین طین عسین بناہ است حسین فرمایا جب مومن کا مشکل پڑتی ہے جب مومن کا مشکل پڑتی ہے منہ دین کی منا لیتا ہے اور جب دین کا مشکل پڑتی ہے وہ حسین ابن علیہ کی منا لیتا ہے تو حسین ابن علیؑ کی بلانی تا دی است حسین دی پناہ است حسین سر داد نہ داد دست درے دست یزید حقہ کی فینا ایلا ایلا است حسین سر داد نہ داد سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یہ میرے حسین کی کرامت ہے یزید نے سر نہیں مانگا تھا حسین سے ہاتھ مانگا تھا حسین نے شہید ہو کر بھی ہاتھ نہیں دیا حسین نے شہید ہو کر بھی ہاتھ نہیں دیا عزیز عالمان حسین کو کوئی سوچ نہیں سکا کہ حسین کی سوچا کھانا سنیے جناب آدم سے لے کر جناب حسین تک اور جناب حسین سے لے کر کیاپت تک کل کائنات کی بتا حسین کی وجہ سے حسین کی وجہ سے حسین کی وجہ سے اگر حسین ہاتھ دے 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 نہ خدا نہ خدای نہ مصطفیٰ نہ مصطفیٰ نہ صدیق نہ صداقت نہ عمر نہ عدالت نہ عثمان نہ حیاء نہ علی نہ شداد کچھ نہ بچتا صدیق کی صداقت بچ گئی عمر کی عدالت بر گئی عثمان کی حیاء بچ گئی علی کی شداد بچ گئی علی نے ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا حقہ کے دناء لا الہ است حسین اور لا الہ اللہ کی منیاز حسین ہم گیا میں نے خاجہ واعر کے دروار میں عرض کیا حضور جس اللہ علی میں جزید کیا ذکر کیا ہسین کی لائن اور ہے جزید کی لائن اور ہسین کی لائن اور جزید کی لائن اور ہاتھ کیسے فرمایا اس طرح کہ جو سر لے کر دین بجائے اسے یزید کہتے ہیں اور جو سر لے کر دین بجائے اسے حسین کہتے ہیں تو پیر ملکتا ہی ہے حسین زندہ بات حسین اے جو حسین کو زندہ بات گرھجتے ہیں وہاں بھی زندہ بات حسین 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 زندہ بات مصرد خطابت سٹیج پر سجادی گئی تھے اور جب یہ مصرد آج آئے تو یوں کہہ دیتی ہے کہ باقی شہیو جو ہے وہ برخواست ہو جائے میں آپ ازاد کے ساتھ میں اگلی شخصیت کو پیش کرنا چاہوں گا جناب برادر زہور صاحب کا ارادہ یہ ہے کہ زہور کا زہور ہو تاکہ اس کے نبوں سے ذکرِ اری کا زہور ہو اور یہ سجن ہم سب کو نبی کے سجن کے دنوں تک لے جائے لیکن حضرتِ مسردِ خطابت عرافتہ کر دی گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ حضرتِ اکھنی کے ملیتے اصلاح کیا فکرِ سالح حضرتِ قبلہ کیا سید محمدت پیئی و شاہ صاحب بلانہ دعوت پر کا پورتوسیہ آپ کو سننے کا شر فاصل کریں حضرتِ مہترم سید ہوتا 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 ہے سید ہوتا ہی پیم ہے زبر لگائے تو پیم اگر زیر بن جائے تو مدینے کی تیب بن جاتا ہے یعنی پشکو بن جاتا ہے اور حضرتِ وہ ہیں کہ جنہیں نبی خود سوکا کرتے ہیں اوچہ نبی سے حضرتِ کو بھی سنتے ہیں نبی نے کہا جنت کی پشکو آتی ہے جنت کے مالکوں کی وجود سے جنت کی پشکو آتی ہے تو عزیزہ نبیترم سید بھی ہوتا ہے اور سید ہی پید ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ میں مدینہ شریف کی تیت پیش کر رہے جا رہا ہوں جو ہم سب کو تیب آتا کے قدموں تک لے جائے ہیں انتہائی تکلیم کی حامل واجب القج وارش و قاسم غلوم مدینہ تنہیم وابہ مدینہ تنہیم حضرتِ اللہ جنابہ کے لئے فقرِ سالہ حضرتِ اللہ کی سید محمد قیر شاہ صاحب کیلہ نے دعوت ورداد ہم اسی آپ کی خدمت میں بڑے عدد سے بدارش کرو گا عالی مرتبت تشریف آئیں اور اپنے دورانی باز سے ہمارے دلوں کو منفر فرمائیں بڑی محفت سے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر تونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالہ